اسلام علیکم بیوز میرا نام سیدتہ الرحمن میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے سلیم صاحب عورت اور مرد اللہ تعالیٰ نے تو دونوں برابر بنائے ہیں دونوں کو صلاحیتیں دی ہیں مذہب کی روح سے جس طرح غلامی کا قانون لونڈیوں کا قانون بنایا گیا اور اس کے لیے پھر تراجم ایسے کیے گئے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو مردوں سے کم تر ثابت کیا گیا تو جب ہی تو یہ پھر تجارت ہوئی لونڈیوں کی تو یہ پھر مذہب بنا شریعت بنی فقہ بنی اس طرح سے عورتوں کا استحصال کیا گیا تو اس کے اوپر ہم نے پہلے ویڈیو کیا تھا بتایا تھا دیکھیں ایک ہوتا ہے جسمانی قوت اور ایک ہوتا ہے اکلی صلاحیت انسان کے اندر ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں خواتین کے اندر بھی اور مردوں کے اندر بھی جسمانی جو قوت ہے اس میں تو عام طور پر مرد جو ہیں وہ زیادہ ہی ہوتے ہیں لیکن جسمانی قوت فیصلہ کرنے والی قوت نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیں کوئی کتنا بھی بڑا ریسلر پلوان کتنا ہی بڑا وہ دیوہیکل انسان لیکن جو اندر جو اس سے کام لیتی ہے انسانی قوت سے وہ ہوتی ہے اس کا انٹلیکٹ اکلی صلاحیت تو اصل میں جن لوگوں کی اکلی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ ہوتے ہیں سوپیریئر اب یہ دیکھیں جو آرمی کے اندر سیلیکشن ہوتی ہے اس کے اندر جو ان کے ہوتے ہیں کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ فیزیکلی کتنے سٹرونگ ہیں یہ چیز بھی ہے یہ چیز بھی آتی ہے لیکن اصل میں ان کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں سیکلوجیکل ان کے اندر ان کا آئیکیو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس آئیکیو کے مالک ہیں کس لیول کی ان کی ذہانت ہے تو یہ چیزیں ان کی دیکھی جاتی ہیں انٹلیکشلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ کتنے شارپ ہیں یہ جو انٹلیکٹ ہے یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں میں برابر رکھی ہوئی ہے اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو موقع نہیں دیں گے اکل کو استعمال کرنے کا اکلی صلاحیتوں سے کام لینے کا وہ تو آپ کسی مرد کو بھی اگر آپ اس کو سکول میں کسی اچھے دارے سے نہ پڑھائیں اس کو کسی اچھے محول میں تربیت تعلیم نہ دیں تو وہ بھی اسی طرح ہی ہوگا ایک جاہل گوار اور اگر عورت کے اوپر پبندی لگائی جائے اس کے اوپر ہر وقت نظر رکھی جائے اس کا اعتماد جو ہے وہ بالکل شیک کر دیا جائے اس کو اسکولوں میں نہ پڑھائی جائے اس کو اچھی تعلیم اچھی تربیت نہ دلائی جائے گھار کے اندر اسے اگر محول ایسا ہے کہ وہ بھائیوں کے برابر بہنوں کا درجہ نہیں ہے تو اس سے تو فی میل جو دب جاتی ہے اگر یہی چیز مردوں کے ساتھ کی جائے جس طرح سے لڑکوں کو گھروں کے اندر سپیریر بنایا جاتا ہے ہر لحاظ سے اگر اسی طرح لڑکیوں کو سپیریر بنا دیا جائے اور جو مرد ہیں بھائی ہیں یا جو بھی گھر کے اندر میلز ہیں ان کو اگر انفیریر بنا دیا جائے ان کے تابع کر دیا جائے ہر معاملے میں سپیریر خواتین کو بنایا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد وہ جو جنریشن ہوگی اس کے جو مرد ہوں گے وہ بھی اسی لیول پر آ جائیں گے جس لیول پر آج خواتین ہے یا پہلے کبھی خواتین تھے تو جب آپ موقع ہی نہیں دیں گے اکل و فکر کو استعمال میں لانے کا خود اطمادی دینے کا ان کو خود آپ اپنے آپ سے ڈسین کرنے کا ان کو ازادی دینے کا تو وہ تو پھر مرد ہوں یا خواتین دونوں ہی دب جائیں گے کوئی بھی ہوں تو اگر یہ کہتے ہیں نا کہ خواتین ناقص الاقل ہیں یہ بالکل غلط کہتے ہیں خواتین ناقص الاقل نہیں ہیں اللہ تعالی نے تو ان کے اندر انٹلیکٹ کی صلاحیت مردوں اور عورتوں کو برابر دی ہوئی ہے یہ ناقص الاقل مردوں نے بنایا ہوتا ہے کس لیے اپنی چودرہت کے لیے اگر میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر آپ ان کو ایکول مواقع دیں جتنے کے مردوں کو مواقع ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ خواتین آگے نکل جائیں گے کیونکہ ان کا اپنے کام کے اوپر فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اب بھی اگر آپ میر کریں ورکنگ کو تو فی میل کی ورکنگ میل سے عام طور پر زیادہ ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کچھ صلاحیت کی کمی ہے تو پہلے یہ بنیادی چیزیں آپ سمجھ لیں یہ ہمارا انوارنمنٹ ہے جو ان کو دباتا ہے ان کی صلاحیتوں کو تو پھر ہم خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کم اکل ہے بلکل نہیں جن معاشروں کے اندر خواتین کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں ان معاشروں کے اندر خواتین کامیاب ترین وہ سربراہ ہیں مملکت کی اب نیوزی لینڈ کی مثال آپ کے سامنے دیکھیں کتنے اتنے بڑے ہی بڑے بصیرت افروض اس نے دسین لیے خاتون ہیں وہ اور ایسی بھی نہیں کوئی بہت بڑی کوئی فیزیکل ہی ایسی کوئی پرسنیلٹی ہو بلکل وہ ایک آم سی ایک خاتون لگتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کتنا وین ہے ان کا اب جن ممالک کے جن معاشروں کے اندر جن ممالک میں خواتین کو یہ مواقع دیے جاتے ہیں وہ آگے نکل جاتی ہیں قرآن کریم کو آپ یہ دیکھیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے ان کو اپنے تابع بنایا ہوا ہے ہم نے تو برابر صلاحیت دی ہوئی ہے تو تم نے ان کو اپنے تابع بنایا پھر ان کو ایک قسم کا ان کو اپنا محکوم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ خواتین کو محکوم بنا لو وہ تو کہتا ہے برابر ہے دونوں کو ہم نے اقلی صلاحیت دی ہے ہاں جسمانی جو ساخت ہے وہ اس میں ڈیفرنس ہے وہ ہونا بھی چاہیے ظاہر مردوں میں عام طور پر مردوں نے باہر جا کے تف کام کرنے ہوتے ہیں خواتین کے بھی اگر آپ دیکھیں گھر میں رہ کے جو 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 کام کرنا ہوتا ہے وہ کوئی کام تف نہیں ہوتے وہ بھی بہت تف ہوتے ہیں تو اگر مردوں کو وہاں پر لگا دیں تو وہ یہ کام ہی نہیں کر سکیں گے تو یہ ہر ایک کا اپنا 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 لیول ہے اپنا اپنے مدارج ہیں ان میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں خواتین اپنا کام کرتی ہیں مرد اپنے کام کرتے ہیں تو جسمانی جو ساخت ہے یا اس کے اندر جو قوت کی کمی یا زیادتی ہے وہ تو اس مناسبت سے ہے کہ جس مناسبت سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے تو وہ تو ضروری ہے لیکن اقلی صلاحیت ان کے انٹلیکٹی صلاحیت وہ بلکل سیم ہے اس میں کوئی فرق نہیں اس میں جب فرق آتا ہے تو وہ محول کی وجہ سے آتا ہے ادروائز اللہ تعالی نے ان کی صلاحیتوں کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا یہ بنیادی چیز آپ سمجھ لیں اب میں آپ کو قرآن سے اس کی دلیل پیش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بلکل ایکولی قرآن ٹریٹ کرتا ہے اب یہ دیکھیں سورہ التوبہ کی آیت نمبر سیونٹی ون اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں اب آپ نے غور سے سننا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے والمومنون والمومنات بازہم اولیاء بازن کتنی زبردست بات کر رہے ہیں کہتا ہے جو مومن جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں بازہم اولیاء باز وہ ایک دوسری کے مددگار ہیں ایک دوسری کے ساتھی ہیں کمپینین ہیں یہ ولی کا اولیاء یہ ولی کی جمعہ ہے ولی کا مطلب ہوتا ہے مددگار ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست ایک دوسری کی دوست ایک دوسری کی ہیلپ کرنے والے ایک دوسری کا ہاتھ بٹانے والے تو یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم کہ یہ جو مومن اور مومنات یہ مومنون اور مومنات مرد اور عورتیں دونوں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک دوسری کی مددگار ہیں کمپینین ہیں ایک دوسری کے ساتھی ہیں تو پہلے تو یہ بات کر رہے ہیں اور آگے آ رہے ہیں وہ فرائض جو حکومت کے ہیں یہ پھر ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے ایک دفعہ ویڈیو کر کے بتایا تھا کہ یہ جو آگے میں بتانے والا ہوں یہ جو فرائض ہیں یہ مذہبی جماعتوں نے لیے ہوئے یہ غلط ہے اسی وجہ سے تو ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر یہ جو میں آگے چار یہ جوٹیز بتاؤں گا فرائض بتاؤں گا وہ فرائض وہ حکومت کے جو افیشلز ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ نے مقرر کی ہیں کسی عام انسان کے لیے نہیں ہے یہ اور وہاں لے کر آ رہا ہے وہ چاروں فرائض ان ان دونوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اب یہ دیکھیں کہ یہ کہہ کر کے والمومنون والمومنات بازہم اولیاء بازن اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے یا مرون بالمعروف نمبر ون کہ وہ کیا کریں حکم کریں عمر کریں ڈیریکشن دیں کس کی عمر کے کاموں کے معروف کاموں کے معروف کام کون جن کو قرآن ریکنائز کرتا ہے ان کو ان کی ڈیریکشن کریں ڈیریکشن دیں جیسے آپ یہ دیکھیں فلموں کے ڈیریکٹر کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہدایتکار ڈیریکٹر تو یہ قرآن حکم کا لفظ ہی نہیں استعمال کر رہا یہ دیکھیں ڈیریکشن ڈیریکشن اور آرڈر میں فرق ہوتا ہے ڈیریکشن اور طرح سے ہوتی ہے کسی کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو بتانا کہ یہ یوں چلنا ہے یوں جانا ہے یہ کام یوں کرنا ہے تو یہ ڈیریکشن ہوتی ہے آرڈر میں تو پھر وہ ڈکٹیٹر شیپ ہوتی ہے اب دیکھیں قرآن کریم کیسے لفظ سلیکٹ کرتا ہے کہ یہاں پر آرڈر کی بات نہیں کر رہا کہتا ہے کہ وہ سمت تعین کرتے ہیں متین کرتے ہیں ڈیریکشن دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بالمعروف کی ڈیریکشن کرتے ہیں اور معروف کیا ہوتی ہے جس کو قرآن ریکنائز کرتا ہے تو جو چیزیں قرآن اللہ کا قانون ریکنائز کرتا ہے یہ اپنے مملکت کے اندر اپنی ریاست کے اندر ان چیزوں کی یہ ڈیریکشن کرتے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں یہ قرآن کریم کا کیا اندازہ اسلوب ہے ڈیریکشن کرتے ہیں تو آگے اب یہ دیکھیں یہ جو آپ کے محکمے ہوتے ہیں ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے ان کو ڈیریکٹر بولتے ہیں کیوں ڈیریکٹر کیوں بولتے ہیں اس لئے کہ وہ ڈیریکشن دے رہا ہوتا ہے ان کو ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سمت میں یہ کام ایسے کرنا ہے یہ کام ایسے کرنا ہے تو اس لیے ان کے لیے ڈیریکٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہی لفظ قرآن کریم یہاں لے کر آ رہا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی متعلق الانانی پیدا نہ ہو اور آگے کیا کہتا ہے یا مرونا بالمعروف اور آگے کہتا ہے ویان حونا انی المنکر تو جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ جو ریکنائید کام ہے اللہ کے قانون کی روح سے ان کی ڈیریکشن کریں تو اسی طرح جو ریکنائید نہیں ہیں ان سے ان کو روکے تو یہ حکومت کے کام ہیں جب بھی یہ کام اگر کوئی مذہبی جماعت کرے گی تو معاشرے کے اندر فساد برپا کر دے گی جیسا کہ ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں کیونکہ یہ عمر بالمعروف اور نیہ نیلمنکر مذہبی جماعتوں نے اپنا فریضہ بنایا ہوا ہے وہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ قوانین یہ جو چیزیں ہیں ملکی قوانین سے ریلیٹڈ ہیں جو افیشلز ہوتے ہیں حکومت کے ان کے لیے لیکن انہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس کے میننگ بدلے ہوئے ہیں کہ جس کو وہ اچھا کہیں گے اپنے مذہب کی روح سے تو وہ کرو اور جس کو وہ اپنے مذہب کی روح سے یا اپنے مسلک یا فقہ کی روح سے کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس سے رک جاؤ تو وہ تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا انتشار پیدا ہوگا معاشرے کے اندر جیسا کہ ہمارے ملک میں یا مسلمان ملکوں میں ہو چکا ہے تو یہ چیز ہے آگئی دو چیزیں آگئی کہ یا مرونا بالمعروفی وینہونا ان المنکر اور تیسری چیز ہے ویقیمون السلات وہ سلات قائم کرتے ہیں نظام گورنمنٹ کا سلات قائم کرتے ہیں کون مومنونا والمومنات یہ اس طرح سے آپ سمجھے قرآن کریم کو وہ یہاں پر مومن مومنون اور مومنات لا کر پھر آگے یہ چار حکومت کے فرائز بیان کر رہا ہے آپ کیسے نکالیں گے عورتوں کو اس میں نکالی نہیں سکتے اس نے تو بات جو اصل جو چار فرائز ہیں ان کے شروع میں مومنون بھی کہا اور مومنات بھی کہا دونوں کو لے کر آ رہا ہے کیسے نکالیں گے آپ خواتین کو نہیں نکال سکتے نکالیں گے تو ٹھیک ہے آپ اپنے عبادی کا عدہ حصہ اس کو جب آپ بیکار بنائیں گے اس کو آپ اپنا محکوم بنائیں گے اپنی ماتیتی میں رکھیں گے تو پھر آپ پروگرس تو نہیں کر سکتے پھر آپ آگے نہیں پڑھ سکتے پھر تو وہ جہین کی حالت میں آپ چلے جائیں گے تو یہ قرآن کریم کی کسی بھی چیز کی وائلیشن کریں گے آپ کی سوسائیٹی برباد ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی جیسا کہ مسلم معاشرے تباہ ہو چکے ہیں برباد ہو چکے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے خواتین نے خواتین نے کیا روخ اپنایا انہوں نے کیا کیا کہ یہ چیزیں کرنے کی بجائے اور آگے جو کہہ رہا ہے اور آگے کہتا ہے اور یہ زکاة دھائی پرسنٹ دینا نہیں ہے یہ خومف دینا نہیں ہے یہ یوتو نز زکاة کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا نظام قائم کر کے سلاعت کا نظام قائم کر کے لوگوں کی نشو نما کی جائے ان کی ربوبیت کی جائے ان کو سمانے زندگی فراہم کیا جائے ان کو سمانے زیست جو انسانوں کی نشو نما کے لیے ہے وہ فراہم کیا جائے سمانے رزق پروائیڈ کیا جائے ضرورت کے مطابق اور ان کے ان ٹائم اور بروقت ان ٹائم یہ بروقت ہو گیا ضرورت کے مطابق ہو گیا اور باعزت تین چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں ویوتو نز زکاة ان کی نشو نما کرنا کیسے کہ ان کو بروقت رزق پروائیڈ کرنا ضرورت کے مطابق رزق پروائیڈ کرنا اور باعزت رزق پروائیڈ کرنا یہ تین چیزیں یہ آ جاتی ہیں ویوتو نزکاتا اور جس کو انہوں نے اڑھائی پرسنٹ بنایا اور دوسرے فرقے نے اس کو خمس بنایا یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے یہ حکومت کے کام ہے کہ وہ لوگوں کی زندگی کا جتنا بھی ان کا جو سمانے زیست ہے یہ اشیاء ضرورت جو ہے سمانے رزق وہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق ان ٹائم باعزت طور پر پروائیڈ کریں اگر یہ کام کرے گی حکومت تو اس کا مطلب ہے وہ زکاة کے اوپر کام کر رہی ہے وہ زکاة دے رہی ہے یہ زکاة عوام نے نہیں دینی ہوتی یہ حکومت کا کام ہے اور اسی طرح میں نے بتایا کہ اس زکاة دینے کے لیے جو نظام اللہ نے بتایا ہے وہ ہے ویقیمون السلاة سلاة کا نظام کہ جو اللہ نے قوانین دیئے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ان کو فالو کرتے چلے جانا ان کی روح سے حکومت کا سلطنت کا ریاست کا نظام بنانا اور اس کا مقصد کیا ہے ویوتون الزکاة تاکہ لوگوں کو سمان رزق ملے اب یہ چار فرائز ہو گئے نا کہ عمر بالمعروف نیان المنکر اور اقامت السلاة اور اطاع زکاة یہ چار فرائز ہوئے نا چاروں فرائز کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ والمومنون والمومنات مومن مرد اور مومن عورتیں اور یہاں پر یہ کیا ہوا جب مسلم معاشروں کے اندر یہ مسلم معاشروں کی میں بات کر رہا ہوں یورپ تو بہت آگے نکل چکے ان کی خواتین تو بڑی پروڈیکٹیو ہو چکی ہیں بہت کام کرتی ہیں ہمارے ہاں بھی ہیں لیکن ابھی ان کو دبایا ہوا ہے اب یہ دیکھیں کہ جب یہ ہوا انہوں نے خواتین کو دبایا ان کو آہ با اختیار نہیں بنایا تو ان کا توجہ کدر چلی گئی ان کی توجہ چلی گی اپنے لباس کی طرف اپنے میک اپ کی طرف اپنے زیورات کی طرف تین چیزوں کی طرف چلی گی اچھے جوتے ہوں اچھے کپڑے ہوں اچھے زیورات ہوں اور اچھا سٹیٹس ہو اور آہ وہ ان کے پاس اچھی مہنگی چیزیں ہوں اچھے آہ اچھے محول میں ہوں اور ان کے پاس مہنگے موبائل ہوں اور ان کا جو سٹیٹس ہے ان کے پاس شاپنگ کے لیے بہت زیادہ پیسے ہوں اور ان کے لیے اچھے اچھے میک اپ کے سامان ہوں یہ چیزیں اس طرف ان کی توجہ چلی گی ان کی توجہ ڈاکٹر بننے کی طرف انجینر بننے کی طرف ٹیچر بننے کی طرف کم ہوگی ظاہر ہے جب آپ نے عورت کو ایک وہ سیکس کے لیے اس کو جب بنا لیا کہ بس یہ اس لیے ہے کہ رویتوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ خواتین کا مقصد کیا ہے صرف کہ مرد ان سے شیکس کریں بس اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد ہی نہیں بیان کیا گیا اور جب یہ چیز لائی گئی مذہب کے اندر پھر اس تیرو سے پھر خواتین کے اسی طرح کا ان کے متعلق نظریات قائم کیے گئے جب یہ اس طرح کے نظریات قائم کیے گئے تو پھر ظاہر ہے خواتین نے اپنے آپ کو مردوں کے سامنے اٹریکٹ بنانے کے لیے اپنے آپ کو اٹریکٹ شو کرنے کے لیے پھر وہ یہی چیزیں رہ جاتی ہیں کپڑے اچھا لباس اچھا لیٹسٹ فیشن اور اپنے وہ ہیر ڈریسنگ ہیر ڈائنگ یہی چیزیں رہ جاتی ہیں اورنامنٹ جیولری یہی چیزیں رہ جاتی ہیں اور لیکن آپ یہ دیکھیں اب جو ویسٹرن جو معاشرے ہیں وہاں پر خواتین آپ نے کبھی دیکھیں موویز میں دیکھیں ان کے ناخن کٹے ہوں گے ان کے ناخن کے اوپر کوئی نیل پالش نہیں ہوگی میں موسٹلی بات کر رہا ہوں ابزرویشن کی بات کر رہا ہوں کبھی غور کیجئے گا وہ بلکل ایسی بلکل سمپلی جیسے مرد ہوتے ہیں کام کرتی ہوں لیکن ہمارے ہاں ان کو اس طرح سے ان کو بنا دیا گیا ہے کہ وہ ایک چھوئی مویزی تاکہ وہ کوئی پروڈیکٹیو معاشرے کے اندر کام نہ کر سکے اس سے کیا ہوا کہ آدھی عبادی جو ہے وہ نکارہ ہو گئی ہماری پروگرس رک گئی قرآن کریم کا اس اصول اس اصول کو وائلیٹ کرنے کی وجہ سے یہ ہے قرآن کی وائلیشن کا اسی دنیا کے اندر تباہ کن انجام تو یہ آپ غور کیا کریں فکر کیا کریں قرآن کریم کا اصول سمت اتفق کرو اس کی روح سے آپ تدبر کیا کریں تب بات سمجھ آئے گی تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ